السلام علیکم دوستو اور ساتھیو امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے جب سے کرونا دنیا میں آیا ہے تو پاکستانیوں کو خاص طور پر کرونا کے علاوہ اگر کسی چیز نے سب سے زیادہ پریشان اور کنفیوز کیا ہے تو یہ فرانسیسی بابا ہے اگر دوسرے لفظوں میں میں یہ کہوں کہ یہ جو بابا ہے فرانسیسی جس کا نام لک مونٹیگنیر ہے تو اس نے ویکسین کے اوپر خود کو شملہ کر دیا ہے تو یہ ایک غلط بات نہیں ہوگی جس بات کے لیے لوگوں کو تیار کرنے کے لیے ہمیں پورا سال لگ گیا وہ پانچ منٹ کے ایک کلپ سے یہ جو بابا جی ہیں انہوں نے وہ ختم کر دیا تو ہم اس چیز کا تھوڑا سا جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس کے پیچھے کوئی پاگلپن ہے یا جس کو انگریزی میں کہتے ہیں there is a method in the madness کہ اس پاگلپن میں کوئی ایک سازش ہے یا ایک ایسی سوچی سمجھی سکیم ہے کہ جس کا مقصد لوگوں کے اندر ویکسین کے خلاف ڈر اور نفرت پیدا کرنا ہے میڈیکل میں سب سے جو آسان ہم ایک طریقہ استعمال کرتے ہیں سٹوڈنٹس کو کچھ سکھانے کا تو جب فرسٹ ہیئر کے میڈیکل سٹوڈنٹس ہوتے ہیں تو ان کے لیے فیزیالوجی میں ایک طریقہ کیا جاتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں simple muscle twitch اس میں ہم ایک فروگ کو لیتے ہیں ایک منڈک کو لیتے ہیں اور اس کے سر پہ کوئی چیز ماری جاتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں stunning اس سے اس کو بالکل سمجھ نہیں آتا تو اس کے بعد اس کے جو سر میں ایک نیڈل ڈالی جاتی ہے سائنس کی دنیا میں یہ سب سے کم تکلیف دے عمل ایسا سمجھا جاتا ہے کہ جس کی مدد سے اس کے بعد آپ میڈیکل سٹوڈنٹس کو بہت ساری چیزیں سکھا سکتے ہیں کہ وہ زندہ بھی رہتا ہے اس کا دل اس کے پھیپڑے کام بھی کرتے ہیں لیکن اس کو محسوس بھی کچھ نہیں ہوتا اسے کہتے ہیں stunning and pitting تو یہ جو بابا جی ہیں فرانسیسی وائرالوجسٹ ہے اس نے اپنے انٹرویو سے اور اس خبر سے پوری دنیا میں لوگوں کو اور خاص طور پر جو پاکستانی ہیں ان کو stun کر دیا ہے لیکن اس کے بعد کا جو عمل ہے pitting کا یا وہ جس کے لئے اس نے لوگوں کو stun کیا ہم نے اس کو جاننا ہے کہ اس کی پیچھے کیا وجہ ہے دوستو سب سے پہلے ہم اس کی اس بات کا جائزہ لیتے ہیں کہ ایک بہت بڑا اس کا point ہے جو دو سال والی بات ہے وہ نہیں مانتا ہے وہ کہتا ہے میں نے اسی کوئی بات ہی نہیں کیا لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ جن ملکوں میں اور معاشروں میں ویکسین لگے گی تو ان میں لوگوں کی امواد زیادہ ہوگی ابھی تک دنیا کے ساتھ ایسے ممالک ہیں جہاں پہ تیس فیصد یا تیس فیصد سے زائد جو لوگ ہیں ان کو ویکسینیشن ہو چکی ہے آپ یہاں سے سمجھنے کی کوشش کریں کہ پاکستان میں جو فلی ویکسینیٹڈ لوگ ہیں جس کو کہا جاتا ہے کہ کم از کم دو ڈوزز لگ چکی ہیں تو ان کی تعداد ہے point six percent انڈیا میں ہے تین فیصد یا three percent تو دنیا کے وہ کون سے ساتھ ممالک ہیں اور ان کی death کی curve کو اگر ہم غور کریں تو کیا ہمیں پتا چلتا ہے کہ ان کی بات بالکل ٹھیک ہے اس میں کوئی وزن ہے یا یہ بالکل غلط بات ہے لیکن اس کے پیچھے کی ہم سکیم کو پھر سمجھیں گے کہ یہ کس نے لانچ کیا ہے ان بزرگوں کو وائرالوجس کو جو امریکہ ہے اس میں آپ دیکھیں تو چالیس فیصد کے قریب جو لوگ ہیں وہ fully vaccinated ہیں اور ان کے اگر آپ death curve پہ غور کریں تو وہ کافی نیچے ہے اس کے بعد اگر ہم غور کریں برطانیہ یو کے تو اس کی جو vaccination کی percentage ہے وہ بھی thirty five percent یا اس سے زائد ہے تو وہاں پہ بھی آپ کو death curve نظر آتی ہے کہ جیسے جیسے vaccine لگتی گئی زیادہ لوگ fully vaccinated ہوتے گئے تو deaths کم ہوتی گئی پھر ہم جائزہ لیں اسرائیل کا تو وہاں پہ fifty six percent کے قریب لوگوں کو ویکسین لگی اور آپ deaths کو دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد باری آتی ہے United Arab Emirates کی وہاں پہ آپ vaccination کو دیکھیں اور deaths کو دیکھیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ جیسے جیسے لوگوں کو ویکسین لگتی گئی fully vaccinated کی بات ہو رہی ہے تو وہاں پہ death کی curve جو نیچے آتی گئی پھر ہم بات کرتے ہیں منگولیا کی جو رشیہ اور چائنہ کے درمیان ہے وہاں پہ بھی تقریباً تیس فیصد لوگوں کو double یا fully vaccinated ہیں اور وہاں پہ بھی death curve آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیچے کی طرف جات گئی ہے اس کے بعد ہم جاتے ہیں ساؤتھ امریکہ میں وہاں کے دو ملک ہیں جہاں پہ ویکسین جو ہے 30% سے زیادہ لوگوں کو یا 30% کو لگی ہے ایک ہے چلی کا ملک ہے اور آپ غور کریں کہ چلی کے ملک میں جو death کی curve ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں اور سب سے آخر میں یا ساتوہ ملک ہے یورو گوئے یہ بھی ساؤتھ امریکہ کا ملک ہے تو تقریباً تیس فیصد لوگ جو ہیں fully vaccinated ہیں اور وہاں پہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہاں پہ بھی death کی curve نیچے گئی ہے تو سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ان کا یہ جو دعویٰ تھا کہ جب لوگوں کو زیادہ ویکسین لگے گی تو وہاں پہ deaths زیادہ ہوگی یہ بالکل جس کو انگلیشمن کہتے ہیں you can throw it out of the window آپ اس کو باہر پھینک سکتے ہیں کہ یہ تو دعویٰ ہی غلط ہے پھر ہم آپ جائزہ لیتے ہیں کہ انہوں نے یہ بات کیوں کی ہوگی دیکھیں جو United Nations ہیں یعنی اقوام متحدہ ہے اس کے پانچ permanent member ہیں اس کی security council کے ان کے نام کیا ہیں امریکہ امریکہ کے پاس اپنی ویکسین ہے موڈرنا چائنہ چائنہ کے پاس اپنی ویکسین ہیں سائنو فارم سائنو ویک کین سائنو اس کے بعد جو رشیہ ہے اس کے پاس اپنی سپٹنک وی ہے ویکسین انگلینڈ اس کے پاس اپنی ایک ایسٹرا زینکا کی ایک ویکسین ہے یا اکسفورڈ ایسٹرا زینکا جس کو ہم کہتے ہیں اور پانچ وہاں جو United Nation کی security council جو ہے اس کا جو permanent member ہے وہ ہے فرانس لیکن اس کے پاس کوئی اپنی ویکسین نہیں ہے اس کے بعد جو یورپ ہے اس کے اندر big four کا ایک concept ہے کہ چار ایسے ملک ہیں جن کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ اصل طاقت ہیں یورپ کی اس کے بعد ایک برطانیہ ہے جس کی میں ویکسین کا بتا چکا ہوں ایک ہے جرمنی جس کی ویکسین کا نام ہے بائیو اینڈ ٹیک کیونکہ یہ ایک جرمن کمپنی ہے جس نے ویکسین بنائی تھی لیکن بعد میں اس کی مارکیٹنگ کی گئی یا اس کو خریدا جو ہے وہ ایک امریکن فائزر نامی کمپنی ہے لیکن یہ بنیادی طور پر جرمنی کی ایک کمپنی کی ویکسین ہے جو ترکیوں نسل دو میان بیوی ہیں جنہوں نے یہ مسینجر آر اینڈ ٹیکنالوجی کے بیس پہ یہ ویکسین بنائی تھی تو آخری جو چار ان چاروں میں سے جو آخر میں بچتا ہے اس کا نام ہے فرانس اور اس کے پاس کوئی ویکسین نہیں ہے اب آخر میں یورپ میں دو ایسے ملک ہیں جنہوں نے ڈیکلیئر کیا ہوا ہے کہ وہ نیوکلئر پاور ہیں ایک ہے برطانیہ ایک ہے فرانس برطانیہ کے پاس اپنی ویکسین ہے لیکن فرانس کے پاس پھر اپنی کوئی ویکسین نہیں ہے میں پتا چلا کہ فرانس جس کو بہت زیادہ ناز ہے اپنے دنیا میں سب سے بڑے اور سب سے پرانے ویکسینیشن کا جو سینٹر جس کو ہم کہتے ہیں اس کے اوپر بہت بڑا ناز ہے لیکن وہ جنوری کے آخر میں فیل ہو گیا کوئی بھی ویکسین بنانے میں بلکہ جو اس نے ویکسین بنائی تھی وہ بری طرح سے ناکام ہوئی اب دوستو یہ جو یورپ کے چار بڑے ملک ہیں یہ کتنا خرچہ کرتے ہیں اپنے سائنس کے اس کام پہ اٹلی نیگٹیو میں کرتا ہے یوکے سب سے زیادہ اس نے بجٹ بڑھایا ہے لیکن جرمنی روٹین میں سب سے زیادہ کرتا ہے اور اس کے بعد یوکے کا نمبر آتا ہے اور فرانس جو ہے وہ اٹلی کے بعد نیگٹیو سپننگ کرتا ہے جس کا ریزلٹ اس کو دیکھنے کے ملا ہے کہ اس وہ ویکسینیشن میں برے طریقے سے ناکام ہوا ہے اب جس جس ادارے نے یہ ویکسین بنائی تھی جو فرانس کی ویکسین تھی اور جب جنوری کے انڈ میں اس کی ویکسینیشن فیل ہوئی ہیں تو اپریل کے انڈ میں بہت زیادہ تنقید شروع ہو گئی فرانس میں اور پوری دنیا میں اس کمپنی کے اوپر اس انسٹیوشن کے اوپر اس ادارے کے اوپر کہ جو یہ ویکسین بنا رہا تھا جس نے بہت زیادہ یہ ویکسین کی سپننگ کی تھی لیکن وہ بری طریقے سے ناکام ہوا یہ ویکسین بنانے میں اب ان تمام باتوں کا ان بزرگوں سے کیا تعلق ہے لک مونٹیگنیریر سے کیا تعلق ہے یہ تعلق میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ ادارہ جس نے فرانس کے بلینز آف ڈالرز استعمال کی ہے ویکسین بنانے میں لیکن ناکام ہوا اس کا نام ہے پیسچر انسٹیوٹ آپ نے نام سنا ہوگا لوی پاسچر کا پاکستانی وہ تمام لوگ جو سائنس کے سٹوڈنٹ ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ ویکسینیشن کا اس کو بابا کہتے ہیں کہ بابای ویکسینیشن تھا مایکرو بائیولوجس تھا بہت بڑا سائنٹس تھا تو اس کے نام پہ ایک سو چونتی سال پہلے یعنی اٹھارہ سو ستاسی میں یہ ادارہ بنا تھا پیسچر اس کا ڈائریکٹ تعلق یہ بنتا ہے کہ یہ جو لک مونٹیگنیر ہیں انہوں نے فرانس میں ہمیشہ اسی ادارے میں کام کیا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کا جو کوئی رائیول ہے آپ کا دشمن ہے آپ کا مخالف ہے اگر آپ اس سے پیچھے رہ جاتے ہیں پرفارمنس میں تو اس کو میچ کرنے کے دو طریقے ہیں کہ یا تو آپ اپنی پرفارمنس بہتر کر لیں یا پھر کسی بھی طریقے سے آپ اس کی پرفارمنس کو نیچہ دکھانا شروع کر دیں اور یہاں پہ یہ جو ادارہ ہے پیسچر انسٹیٹوٹ انہوں نے اپنا سب سے خطرناک ہتھیار استعمال کیا جس کا نام ہے لک مونٹیگنیر اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ ایک ایسے سائنٹسٹ تھے جن کے اندر دو خوبیاں تھی ایک خوبی یہ تھی کہ ان کو دو ہزار آٹھ کا نوبل پرائز ملا ہوا تھا اور دوسری خوبی یہ تھی کہ انتہائی متنازہ قسم کے یہ سائنٹسٹ ہیں اپنے بھی ملک میں جس کا آپ اندازہ یہاں سے لگا لیں کہ دو ہزار سترہ میں ایک سو چھے جو ان کے سائنٹسٹ ہیں انہوں نے خط لکھا تھا کہ ان بزرگوں کو ان کی حرکتوں سے روکیں کیونکہ یہ سائنٹس کو بدنام کر رہے ہیں تو ان کے لیے سب سے یہ سوٹیبل تھے یہاں سے آپ کو سمجھ آئے گی کہ ویکسینیشن کو تو سٹارٹ ہوئے بھی بہت عرصہ ہو چکا ہے ڈسمبر میں سٹارٹ ہوئی تھی پوری دنیا میں اور بننے کا عمل تو اگست سے پہلے بھی سٹارٹ ہو گیا تھا تو یہ اب کیوں سامنے آئے ہیں یہ اب اس لیے سامنے آئے ہیں کہ جنوری کے انڈ میں فرانس کی ویکسین ناکام ہوتی ہے اور ان کے ہی جو پرانا یہ انسٹیوشن ہے اس کی ناکام ہوتی ہے اور اپریل کے انڈ میں یہ انویسٹیگیشن سٹارٹ ہوتی ہے کہ انہوں نے یہ جو بلینز آف ڈالرز ہیں یہ کہاں پہ استعمال کی ہیں کہ یہ اتنے برے طریقے سے ناکام ہوئے تو یہی وجہ ہے کہ اب اس طرح کے جو لوگ ہیں ان کو سامنے لائے گیا ہے کیونکہ اس سے پہلے بھی جو پیسچر ہے یہ سنوفی پیسچر کے نام سے بھی دنیا اس کو جانتی ہے تو یہ برے طریقے سے ناکام ہوئے تھے دوہزار سترہ میں جب فلپائن میں انہوں نے سات لاکھ بچوں کو ڈینگی کی ویکسین لگائی جو ڈینگ ویکسیا کے نام سے تھی وہ اتنے برے طریقے سے ناکام ہوئے کہ لوگوں کچھ بچوں کی ڈیتھ سوئی وہاں پہ پہلی ڈوز کے بعد ان کو جرمانے ہوئے اور بہت برے طریقے سے ان کی اس ویکسین کی ناکامی ہوئی اگرچہ دوہزار اٹھارہ اور دوہزار انیس میں یورپ اور پھر امریکہ میں یہ ویکسین قبول کر لی گئی لیکن اس وقت تک ان کو بلینز آف ڈالرز کا لاؤس ہو چکا تھا تو وہ یہ جانتے تھے ان کو یہ پتہ تھا کہ جب آپ کسی کی ویکسین کو ناکام کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اس کو بدنام کریں اور آخری اس کا پہلو میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ شیئر جو ہوتے ہیں سٹاک مارکٹ میں آپ ان پہ بھی نظر دوڑائیں اگر آپ دیکھیں گے ایسٹرازینکا کیونکہ دوستو جو ایسٹرازینکا ہے یہ ایک سویڈن اور برطانیہ کی کمپنی ہے لیکن اس کا جو آفیس ہے وہ برطانیہ میں ہے لیکن جو ویکسین بنائی تھی وہ برطانیہ نے ہی بنائی تھی تو برطانیہ کی ویکسین کہ اگر آپ شیئرز دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ کتنے زبردست ہیں پھر اگر آپ جرمنی کی جو ویکسین تھی جس کا ابھی بھی جو دفتر ہے جو آفیس ہے وہ جرمن شہر میں ہے تو اس کے آپ کو سٹاکس نظر آتے ہیں لیکن اس کے مقابلے میں جب فرانس کی ویکسین بنانے والی کمپنی کے آپ سٹاکس دیکھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کتنے پیچھے ہیں ان سے تو دوستو یہ یہ ساری ایک ایسی ایک گیم تھی کہ جس کی وجہ سے ان کو لانچ کیا گیا اور ایک خاص ٹائم پہ لانچ کیا گیا جب فرانسی سی بری طریقے سے ناکام ہو چکے تھے اپنی ویکسین کو لانچ کرنے میں اور کیونکہ یہ جو یورپینز ہیں ان کی رائیولری اور دشمنی بڑی مشہور ہے ہمیشہ سے مشہور ہے تو یہ ایک طریقہ نکالا جو بھی اس چیز کو ڈیل کر رہے تھے تو انہوں نے یہ جو فیک نیوز تھی اس کو ایک ایسے بندے کے موں میں ڈالا جس کی کافی عزت ایک لحاظ سے کی جاتی ہے کیونکہ وہ نوبل لوریٹ ہے لیکن ابھی تک ایک پرسنٹ بھی سچائی نہیں ہے اس بندے کے کسی بھی قسم کے جو اس نے کلیم کیا تھا دیکھیں آج کی خبر ہے کہ جو الاباما کی سٹیٹ ہے امریکہ کی وہاں کا ایک بڑا مشہور ہاسپٹل ہے تو انہوں نے اپنا کوویڈ کا بار بند کر دیا ہے یہ اگر آپ پکچر دیکھیں تو یہ جو ڈاکٹر ہیں یہ بقاعدہ اوفیشلی اناؤنس کر رہے ہیں کہ جو کرونا کا آخری مریض تھا آج انہوں نے وہ بھی ڈسچارج کر دیا تو جب حالات اتنے بہتر ہیں ویکسین کے استعمال کے بعد تو ان کی بات کیسے مانی جا سکتی ہے یہ ویڈیو بنانے کا صرف دو مقصد تھے ایک تو پاکستانی بہت ہی زیادہ پریشان ہے بہت ہی زیادہ پریشان ہے اس وجہ سے کہ جب سے وہ اردو اخبار میں یہ دو سال والی بات چھپی ہے اور ویکسین کے بعد ہونے والے نقصان کی بات چھپی ہے جو ظاہر ہے ان میں سے کچھ باتیں انہوں نے کی تھی تو اس لیے بہت سارے لوگ جو ہے وہ ویکسین لگوانا نہیں چاہتے تو دوسری وجہ یہ تھی کہ جب میں نے کچھ صحافیوں کی یا بہت سارے لوگوں کی پاکستان میں ویڈیو سنی ہیں اس ٹاپک کے اوپر تو کسی کو بھی یہ پہلو نہیں پتا ہے یہ جو پہلو پہلو میں نے آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے دوستو اس طرح کی اپ ڈیٹس آپ کو بتانا اس لیے ضروری ہے اگرچہ بالکل کوئی ارادہ نہیں تھا کل دوپہر تھا کہ یہ ویڈیو اس ٹاپک پہ دوبارہ بنانے کا لیکن جب میں نے اس پہلو سے سوچا تو میرا خیال تھا کہ آپ لوگوں کو یہ بتانا ضروری ہے آپ اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی فیملی کو اور قسم کی برائی بیماری اور آزمائشیں محفوظ رکھیں